بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حوث محمد یاسر خان انکول ویر یاسر خان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں دھیرو آسانیاں دی اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے لوگ مشکلات کا شکار ہیں تو کوشش کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتے رسورسز دی ہوئے ہیں ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی زندگی پہلے سے کچھ بہتر ہو سکے اور سوسائٹی میں کچھ آپ کی دوری کے ساتھ شکر ہمٹا گیا ہے جنگا کہنا ہے وہ سوسائے دنیا کے ساتھ شکر ہوں آپ کو جان کرے کی تلا کے ساتھ شکر ہوں نکھو جان کرے کی تنبیوٹی ہے یہاں خلال ہے کیا جان کرے کی شکر ہوں شکر ہماری شکر ہوں کیا ہماری کے منزلوں کے ساتھ شکر ہوں مناسب رہی ہماری دوسرے ہیں اپلیپسی کے لیے جو پرپل کلر ہے اس کی ڈیجنیٹ کیے گیا ہے پوری دنیا میں ورلڈ وائٹ اور آج کا جو شو ہے that is based on اپلیپسی کے حوالے سے آگاہی مرگی سے آگاہی کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ کیا کیا اس میں میرز لیے جا سکتے ہیں اپلیپسی ہوتی کیا ہے کتھے ٹائپس کی ہوتی ہیں کیا کیا کاؤز ہوتی ہیں اور اس کے کون کون سے ٹریٹمنٹ آویلیبل ہے ساتھ کے ساتھ آپ سب سے ہمبل ریکویس جتنے بھی لوگ ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں پروڈرام کو اگر وہ اٹھارہ سال سے اوپر ہیں جسٹ اپنا موبائل نکالیں ڈبل ون ڈبل سکس پر اپنی جو نمبر ہے اس کا ریجسٹریشن کروا دیں ویکسینیشن کے لیے کوورڈ نائیٹین کی ویکسینیشن کے لیے اور آپ نے ڈیش نیٹ آلنا سٹیٹ اویے تھرٹین ڈیجٹ کا کوڈ انٹر کر دینا اور جن لوگوں نے ویکسینیشن کی پہلی ڈوز لے لی گئے ساتھ کے ساتھ آپ کے گھر میں جو پیرنٹس ہیں گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کو موٹیویٹ کریں اور ان کو کسی ریجسٹریشن کی ضرورت نئی ہے جس انہوں نے اپنا سین ایسی ویکسینیشن سینٹر میں لے کے جانا ہے پریزنٹ کرنا ہے اور ان کی ویکسینیشن ہو جائے گی جلدی جلدی ہو سکے ویکسینیشن کروائیں اور پاکستان کو نورمل لائکی طرف واپس لے کر جائیں آج کا جو شو اپلیپسی کے اوپر ہے وانے سان اپلیپسی اور آج کے جو جو شو کو اانفول کرنے مجھار ہیں ہریberries ہونے ال stability și guys THEYрачی lot at least working as specialist Pediatric Neurologist in national institute of child health sain she has completed her fcps peds medicine اور اور صح اور شاتی پیس cana pediatric neurologیeline maحوا اللہ سے she is specialist in epilepsy cerebral palsy ha cane stroke she has received training vag other can hospital for Pediatric and Pediatric Neurology. She did research on Epilepsy and Management of Epilepsy. تو ماشاءاللہ سے توڑھو ان کا ایکسپرٹیز ہے Epilepsy جو کہ آج کا مارا ٹاپک ہے اس حوالے سے ویلکم کرتے ہیں ہماری گانگریہ بیگرس Dr. Sanam Banu کو انپولڈ بید یاسر خان میں بہت شکریہ Dr. Sanam جوائن کرنے کا Thank you Dr. Sanam جیسے کہ آج کا جو ٹاپک ہے Epilepsy تو تھوڑا سا لوگوں کے لیے آسان کیجئے یہ Epilepsy ہوتی کیا ہے بعد میں آکے چلیں گے Basically Epilepsy جو ہے وہ clinical diagnosis ہے کسی بچے کو دو یا دو سے زیادہ جھٹکے لگ جائیں تو اس کو ہم Epilepsy کہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جس بچہ جس کو جھٹکا آ جائے وہ Epilepsy میں آ جائے گا Epilepsy ایک خود سے بیماری ہے لیکن جو جھٹکے ہوتے ہیں وہ باقی بیماریوں کے علامتیں بھی ہوتے ہیں جیسے اگر آپ کے جسم میں شگر لو ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی جھٹکے آ سکتے ہیں لیکن وہ Epilepsy نہیں ہوگا اگر آپ کے جسم میں کیلشیم کم ہو جائے اس کی وجہ سے اگر جھٹکے آ جائیں تو وہ Epilepsy میں نہیں ہوگا وہ Hippocalcemic seizure کہلائیں گے نمکیات اوپر نیچے ہو جائیں Hippanutemia Hippanutemia ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کو جھٹکے آ سکتے ہیں جیسے کچھ بچوں کو جو ہے بخار کے ساتھ جھٹکے آتے ہیں فیبرائج seizures ہوتے ہیں لیکن وہ Epilepsy نہیں کہلاتا اسی طریقے سے کچھ بیماری ہیں جس میں ہمیں یہ سارے چیزیں رول آؤٹ کر کے پھر لیبل کرنا ہوتا ہے کہ اس پیشن کو Epilepsy ہے Very right اچھا تھوڑا سا یہ بھی بتائیں لوگوں کے question یہ ہے کیا یہ مروسی بیماری ہے جو family to family ماں سے بچے کو transfer ہوتے ہیں جی بالکل پہلے جو ایک ٹرم یوز کیا جاتا تھا ایڈیوپیتک Epilepsy لیکن اب جو ٹرم ہے ایڈیوپیتک وہ اس کو جو ہے بک سے نکال دیا گیا ہے اومیٹ کر دیا ہے اب اس کی جگہ پہ ورڈ آ گیا ہے جنیٹک Epilepsy بیسکلی یہ ہماری جینس میں ہوتی ہیں اور جن families میں Epilepsy کی ہوتی ہیں وہ strongly positive ہوتی ہیں کہ next generation میں آنے کے چانست ہوتے ہیں تو اب وہ ایڈیوپیتک کی جگہ پہ جو ٹرم یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جنیٹک Epilepsy بیسکلی آپ کی جینس میں یہ بیماری ہے تو کسی میں نظر آتی ہے کسی میں نظر نہیں آتی تو یہ مہروسی ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی سکتی ہے اچھا اس کی ابھی تک کوئی vaccination ہوگی ہے جیسے باقی ساری چیزوں کی vaccination اور Corona کی جیسے vaccination ویدے نا یہ آگئی ہے مارکٹ میں تو یہ تو بہت پرانی بیماری ہے اچھا vaccination جن چیزوں کے لیے بنتی ہیں وہ infections ہوتے ہیں infections ڈیزیز جو ہوتی ہے نا تو ایک infection جو foreign جیسے باڈی ہوتا ہے bacteria foreign material ہے وائرس بھی جو ہے وہ ہماری باڈی کا پارٹ نہیں ہے تو ان کے خلاف ہم vaccine بناتے ہیں تاکہ ہماری immunity strong ہو جائے لیکن Epilepsy جو ہے وہ اس پہ جو قاضی ہوتی ہیں وہ ہماری اپنے بین سے related ہی ہوتے ہیں وہ ہمارا اپنا پارٹ ہی ہوتا ہے تو ہم اس کے خلاف vaccination نہیں بنا سکتے جیسے cancer کی کوئی vaccination نہیں ہے لیکن اگر دیکھا جائے کہ SI کی vaccination پہ کام ہو رہا ہے malaria کی vaccine پہ کام ہو رہا ہے لیکن چونکہ یہ infectious ڈیزیز ہیں لیکن جیسے cancer ہو گیا یا Epilepsy ہو گئی ہمارے اپنے ہی cells ہوتے ہیں تو ان کے خلاف ہم اگر vaccine بنائیں گے بھی تو وہ ہمیں ہی damage کریں گے تو vaccine نہیں بن سکتے اس کی ڈیزیز کی بھی اس کے پارے بھولتے ہیں اvändے ہی당 سکتے ہیں کیسے dan ڈیزیز زود زہ 1 بی viewers اور اناوئر ہے تو پورے جسم پہ جھٹکی آتے ہیں موپلی میں اس میں آپ کی جو ہے وہ کانشنس نہیں ہوتا اناوئر ہوتا ہے پیشنٹ لیکن جو فوکل ہوتے ہیں آدھے جسم پہ جھٹکے ہوتے ہیں اس میں پیشنٹ کو پتا چل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی چل سکتا تو ان کو ہم براؤڈ کیٹیگری میں عام زبان میں سمجھانے کے لیے پورے جسم کا جھٹکا اور آدھے جسم کا جھٹکا جو ہے وہ کھیلاتے ہیں یہ یہ بڑا خوبصورت لوگوں کے لیے آپ نے آسان کر دیا آدھے اور پورے جسم پہ جھٹکا اچھا یہ انٹریکٹیبل اپلیپسی کیا ہوتی ہے کوئی بھی اپلیپسی ہم انٹریکٹیبل سب لیبل کرتے ہیں یعنی کہ ہم نے کسی بھی پیشنٹ کو یعنی کہ ٹائپ آف اپلیپسی دکھا جنرلائز ہے یا فوکل ہے اس کی اپروپیٹ میڈیگیشن دی اور اپروپیٹ ڈوز دیا ایک میڈیگیشن دی دوسری میڈیگیشن دی اور اس کے میکزیم ڈوزز پہ گئے اس کے بعد اگر اس کو جھٹکے ہو رہے ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو رہے تو پھر اس کو ہم انٹریکٹیبل اپلیپسی میں جو ہے وہ لیبل کر دیتے ہیں پیشنٹ کو رائٹ رائٹ اچھا دوسرا آگے جو سوال پیدا ہوتا ہے اچھا اس کی causes کیا کیا ہوتی ہیں کس وجہ سے یہ بیماری ہو جاتی ہے اچھا موکٹی جو اپلیپسی کی جو causes ہیں وہ جنیٹک causes ہیں جیسے میں نے کہا نا ایڈیوپیسک اپلیپسی جس کو کہا جاتا تھا اب وہ جنیٹک میں آگیا ہے جنیٹک کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وہ جنیٹک ورس اپ اویلبل نہیں ہے تو ہم ان کو جنیٹک میں کنسیرر تو کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس وہ چیزیں اویلبل نہیں ہوتی کہ ہم جنیٹک کو ٹیسٹ کریں کہ کون سی جین کیوں افیکٹیڈ ہے جیسے کچھ میں ایس ٹی این ون افیکٹیڈ ہوتی ہے تو ایسے بچوں جنیٹک کا پہلے رول ہوتا ہے پھر دوسرے آتا ہے میٹابولیسم ہو گئی اس ٹریکچر یعنی کہ آپ کا برین میں کوئی پیدایشی اس ٹریکچر کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں ہے اس کی وجہ سے تو نہیں ہے آرٹو ہمین ڈیزیس بھی جو ہیں وہ اپیلیکسی کراتی ہیں یہ ہے اور سب سے بڑا جو پامنکازی ہے وہ سیری بل پرسی جو ہماری جو برد کے زوران ٹراما ہو جاتا ہے یعنی کہ ڈیلے کرائے ہوتی ہے جانس کے بعد جو بچے ڈیولیمنٹی ڈیلے ہو جاتے ہیں ان میں جو ہے اپیلیکسی ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں اچھے سوال آیا محمد یاسین ہے دوبائی سے وہ پچھنے یہ چاہ رہی ہیں کیا ہی سکرین ٹائم ایمپیکٹ کرتی ہے اس اس بیماری کو کل ایک شو بھی ہوا آٹیزم پہ تو اس میں بھی اس کا ذکر تھا سکرین ٹائم بیسکلی آپ کا بچوں کی لگا جو انٹرنیشنل سکرین ٹائم دیکھیں اس سے بھی وہ بھی ون ویک میں کہا جاتا ہے لیکن ہمارے بچوں کا بہت زیادہ سکرین ٹائمیں ہیں صرف اپیلیکسی جو بچے جن کو اپیلیکسی ہوتی ہے اگر ان کا سکرین ٹائم زیادہ ہے تو اس میں اگر میڈکیشن ہم پروپر بھی دے رہے ہیں تو بھی جو ہے جھٹکے آنے کے یعنی کنفرن سول اپیلیکسی کے ہونے کے چانسز ہیں اور نارمال جو بچے جن کو اپیلیکسی نہیں ہوتی ان کا برین ڈیمیج ہوتا ہے کیونکہ ہماری جو لرننگ ہوتی ہے نا بچوں کی صرف ہماری صرف کتابوں سے یہاں سکھانے سے نہیں ہوتی ہیں ان سراؤنڈنگ میں بھی جو لرننگ کرتے ہیں کہ ہمارے پیرنچ کس طرح سے بات کر رہے ہیں ہمارے دادہ دادے کس طرح سے پیار کرتے ہیں جسے لب کی ہوگئی اینگر کی فیلنگس ہوگئی اس سے جو نا وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں ان کی ایک فوکس وہ دنیا ہو جاتی یہ جو کہ مومبائل میں یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ کارٹون میں ہوتے ہیں اب جو ان کی دنیا ہوتی وہ کارٹون کی طرح ہی ہو گئے یعنی کہ جو چیز آپ چاہو گے آپ کو مل جائے گی پھر وہ ریالٹی سے اس سے جو ہے وہ کنیکٹ نہیں کر پاتے یہ ہے تو آپ کو جو ہے سکرین ٹائم سے یہ نہیں ہے کہ صرف رفت کر آئے گا یہ آپ کی جو ہے وہ جو نیچر ہمارے موشن سے ان کو بھی کافی افیکٹ کالا ہے ڈاپٹر سنم ابھی آپ نے کہا کہ ایک گھنٹے کی سکرین ٹائمیں ابھی ہم کہاں جائیں کرونا نے تو سارے بچے آن لائن ایڈوکیشن پر ڈال دی ہیں جن بچوں سے موبائل خائنسے تھے اب ان کو جا کے خود دیتے ہیں کہ یہ اپنی کلاس لے لیں کیا کر رہے اس میں پیرنٹس اچھا اس میں دیکھا جائیں میں بھی اپنے بچوں کو موبائل دیتی ہوں یہی سوال میں نے بھی کہا تھا کہ کسی سے پوچھا تھا سیکیٹری میں کوئی ہمارا تھا تو میں نے کہا کہ اب جو ہے بچوں کو تو دینا پ boşا تو اس نے کہا کہ بچوں کا موبائل کیوں دے بھی میں نے کہاں نہیں دے تو تنگ ko کرتے ہیں بچے کام کرنے نہیں دیدے تو کسی ہے تو سکھ آس کا ہے بیسکلی ہم اپنا سکھ دیتے ہیں بچے کو نہیں دیں گے تو بچے ہمیں تنگ کریں گے ہم ہوا ذو اللہبہ بچوں کو نہیں دیتی بیسکلی بچوں کو ہمیں تب دینا ہے اگر بچے کہ کیونکہ بچے اس کی دے کسی کس کے ساتھ کھیلیں گے پیرنس کے ساتھ کھیلیں گے ان کی ایکٹیویٹی چاہیے تو پیرنس کے ساتھ کھیلیں گے لیکن بیسکلی ہم پیرنس بیزی ہیں بچے نہیں اور پیرنس کا قصور ہے کہ وہ موبائل دے رہے ہیں کیونکہ ان کو جیسے مردر کی تھی میں کوکنگ کرتی ہوں مجھے کپڑے دھونے ہوتے ہیں تو بچوں کو امیسٹی کر دیتی ہوں تو ہم اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے بچوں کو دے رہے ہیں تو اگر ہم بچوں کو ٹائم دیں گے ان کے ساتھ ہم ایکٹیویٹی کریں گے ہم اپنا ٹائم دیں گے تو آپ کے بچے اس طرف نہیں جائیں گے تو بیسکلی اگر دیکھا جائے تو یہ بچے کا سوا نہیں ہے زیادہ ترہن لیکن یہ ہے کہ کیونکہ آہ آہ سکولز وغیرہ بند ہو گئے ہیں اون لائن کلاسز زیادہ ہو گئی ہیں تو ویسے بھی پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں مصبا شجا انساری ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اس کی ڈیاگنوزز کی کیا ٹائم مینگ ہے اور کس ایج پہ پیرنٹس کو جانا چاہیے ڈیاگنوزز پہ اپلیکسی کا کہہ رہی ہیں جی جی اپلیکسی اپلیکسی جو ہے نا کلینکل ڈیاگنوزز ہے کوئی بچہ ہو گیا اس کو دو سے زیادہ ایک دو جھٹکے ہوئے یا دو سے زیادہ جھٹکے ہو گئے تو یہ کلینکل ہی ہمیں سے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ادھر کازز آف چیزر جو ہے نا جو ٹریٹبل کازز ہیں اس کو جو ہے رول آؤٹ کرتے ہیں کہ کہ ہم لیبل کر دیں اپلیکسی ہو کوئی ہائپو انیوٹی میں ہو گئے ہم وہ کاز جو کر دیں چن نکال دیں اب ایک دن کا بچہ بھی اپلیکسی میں آسکتا ہے تو پچاس سال کا بچہ جو ہے آدمی بھی اپلیکسی میں آسکتا ہے تو اس کی ایج لیمٹ نہیں ہے ہر کوئی جو ہے اپلیکسی کسی کو بھی ہو سکتی ہے اور کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے رائٹ 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 یہ آپ کا مینٹل سٹیٹ آف مینڈ ہے جہاں ڈسٹرمنٹس آپ کے نیورون میں آگئی تو وہاں آپ کو یہ پروبلم ہو سکتا ہے اور یہ اس لیمٹ نہیں ہے اس پر نہیں اب جو ہے فوکل جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بران سے ایک پارٹ میں سے چوملائے کرنٹ نکلا جس نے ہمارے ایک پارٹ کو فیڈ کیا اور جب جنرلائز کرتے ہیں تو وہ جو کرنٹ ہوتا ہے ہمارے جنرلائز پورے برین سے جو ہے اوریچنیٹ ہوتا ہے اور پھر ہمارے پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے اچھا ڈوکٹر سنم یہ بتائیے گا ابھی تک کیا کیا ٹریٹمنٹ میں آپشن ہے اس میں جو بچے اس کا شکار ہے اچھا جو کامن جو ہماری جو ہماری اپیلیکس ہوتی ہیں میں نہیں کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کچھ اپیلیپٹک سینڈوم کی ہوتے ہیں جس میں پھر وہ انٹریکٹبل اپیلیپسی میں زیادہ ہوتی ہیں اور ان کی ٹریٹمنٹ الگ ہوتی ہے لیکن ہماری ایٹی ٹو نائنٹی پرسن جو ہوتی ہے وہ بینین ٹائپ اور ٹریٹبل ٹائپ میں آتی ہیں پھر سے ہوتی ہے ہماری میڈکیشن ہوتی ہیں ہم پھر ڈوائز کرتے ہیں کہ جنرل اپیلیپسی جنرلائز ہے یا فوکل ایس کے حساب سے پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم کون ہم سی اپیلیپسی ڈرگ دیں تو کچھ ہمارے میڈکیشن میں اپیوال کے نام سے ہے دو تین ایسی میڈکیشن درگ سے اپیلیپسی کنٹرول ہو جاتی ہیں لیکن جن باتوں پہ پھر ہم میڈکیشن کنٹرول نہیں کر پاتی ہم نے دو دی اور اپروپیر دی یعنی کہ جس طائب کا اپیلیپسی ہے اس کے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تو پھر ہم ادھر جو ہی ٹریٹمن آپشن پہ جاتے ہیں جس میں جو ہے کرنٹلی کیٹو جینک ٹائٹ ہے وہ بھی آج کل بہت زیادہ ایسے بچوں میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں جس میں بہت سیوئر قسم کی اپیلیپسی ہوتی ہے وہ بھی آج کل بہت اچھا ایفیکٹ ہوئی جو ہے وہ اپیلیپسی ڈرگ اس کو یوز کر رہے ہیں پھر جب ان چیزوں سے یہ کنٹرول نہیں ہے زبیر عطیب ہے کہ ان کے بھائی کو یہ پرابلم ہے تو کیا ان کو ریگولر میڈیسن کھانی چاہیے پڑے گی ٹھیک ہے ہمارے جو ٹریٹمنٹ پلین ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپیلیپسی کیا ہے اگر خدا نہ خاصا کوئی برین میں سٹیکچر ان نوملی ہے کوئی سٹیکچر ڈیفیکٹ ہے تو اس صورت میں پھر آپ کو جو ہے پوری زندگی کی میڈیکیشن ہوتی ہے یا تو آپ سرجری کر کے وہ پارٹ کو جو ہے روموو کر دیں اگر دوسری صورت میں یہ ہے کہ ہمیں کوئی پاس نہیں ملا اور ہم اس کو جو ہے ایڈیوپیسک یا جنیٹک اپیلیپسی لیبل کر رہے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دوائی دیں 2 years یعنی کہ دو سال تک کوئی جھٹکہ نہ ہو اگر دوائی دی اور ایک سال والس کو جھٹکہ ہوا تو پھر میں وہ اس کا ایک سال نکل جاگا پھر ڈے ون سے کاؤنٹ ہوگا یعنی کہ دو سال تک بلکل بھی جھٹکہ نہیں آیا جیسے ہم انٹی بہر ٹک لیتے ہیں اور اگر وہ 5 دن کنزیکٹیب کھانی ہے دو دن کھا کر چھوڑ دیئے تو تیسے دن پھر نئی سے بلکل ہاں یعنی پھر سے تو پھر ہمارا بھی اسی طریقے ساتھ ہے اگر دو سال تک کوئی جھٹکہ نہیں ہوتا پھر ہم ایج ہی ریپیٹ کروا کے دیکھتے ہیں اس میں بھی نہیں ہوتا تو پھر ہم آف ٹریٹمنٹ کا ٹائل ضرور دیتے ہیں لیکن کچھ ایپیلیپسی ایسی ہیں جو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ لائف لانگ ٹریٹمنٹ ہے تو ہم دیتے ہیں اچھا دوسرا جو ہے ایپیلیپسی کے ساتھ ایک جو بڑی ہم یہ کہیں کہ ہم لوگوں نے جس طرح ٹریٹ کرتے ہیں جیسے اگر کس کو شگر ہوگی ڈائپٹک ہو دی وہ میڈکیشن کھائے گا ہمیں برا نہیں لگے گا لیکن جو بلر پیشن کا پیشن ہوگا میڈکیشن کھائے گا وہ ہمیں برا نہیں لگا لیکن اگر ایپیلیپسی کا پیشن میڈکیشن کھا رہا تو ہم کہیں بچارہ جبکہ وہ میڈکیشن پر کنٹرول ہے وہ آپ کی ہماری طرح سے زندگی گزارا ہے لیکن ہم جو ہے نا وہ بچاری کی طرح اس کو لینا شروع کرتے ہیں اور وہ بھی سوچتا ہے کہ میں بچارہ ہی ہوں میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے ان میں جو نا لوگ سیلپ اسٹیم آنا شروع ہو جاتی ہے پھر وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں کہیں جاؤں باہر گھومنے مجھے چیزر ہو جائے میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو ان چیز بچوں کو ان چیزوں سے نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر ایپیلیپسی ان کی کنٹرول ہے میڈکیشن پر تو یہ نورمل لائف جو ہے گزار سکتے ہیں اور اگر ان کی جو ہے 6 من تک ایپیلیپسی کنٹرول ہو جاتی ہے تو پھر یہ ڈرائی بھی کر سکتے ہیں یہ سوئن بھی کر سکتے ہیں یہ ساری اکٹووٹیز کر سکتے ہیں گزار بھی ٹھلیڑ اور ہالڈرائی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی جس ایپ اپندی ایپٹک میڈکیشن اس کی ان اپ ہوتی ہے یا اس کے علاوہ بھی اس کی اس کی اور مڈکیشن ہیں اگر آپ کی جو ہے کیزار کنٹرول ہیں تو یہ ان اپ ہے لیکن اگر نہیں ہیں تو پھر یل میں نے کہا جیسے ڈائٹ پہ ہم آ جاتے ہیں کیٹو ڈائٹ ہوتی ہے اس پہ لے آتے ہیں یا ادھر آپشن سرجری اگر ہم یوز کرتے ہیں سرجری کے بعد سرجری کے میں بات میں آتا ہوں سائرہ شکر میں پوچھ رہی کہ نیوبورن بیبیز میں کون سی سمٹمز ہیں جن سے پتہ لگ جائے کہ پیرنٹس ہوگی اپی اپسی ہو رہی ہے نیوبورن کا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے ویزن یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو سیریبرہ کارٹیکس ہمارا جو بین ہوتا ہے جو ہماری پرسنایٹی وارتا وہ دیولپ نہیں ہوتا بیٹھنا چلنا یا ہم بعد میں شروع کرتے ہیں تو ان کے کنیکشن اتنے سٹرانگ نہیں ہوتے تو اگر کہیں پہ بھی تو ان کی ایکٹویٹیز بہت ہی مشکل ہوتی ہیں اب ان بچوں میں جو ہیں وہ کبھی کبھی جو ہوتا ہے صرف جیسے دودھ پینے والی مومنٹس ہوتی ہیں سکتی مومنٹس ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کو لگا شاید بچہ سکتر آئے اس طرح سے اس کی چووئنگ مومنٹس ہونا شروع ہو جائے گی کبھی ٹویٹنگ آف آئیس ہونا شروع ہو جائے گی اچھا ان کے فٹ جو ہیں وہ اس طرح سے وہ ایک لیم کی طرح وہ جرکی مومنٹس شروع ہو جائے گی کبھی کبھی ان کی جو ہے سانس جو ہے وہ بھی جو ہے وہ روک لیتے ہیں یعنی کہ بریٹھ ہولڈنگ اپنیا کے سپیلز ان کو شروع ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی بلکل باڈی جو ہے اسٹف ہو جانا شروع ہو جاتی ہے تو ان کے جو ہے وہ سمٹم بہت چینج ہوتے ہیں باقی جو ہے اپیلیپسی سے ان کی اپیلیپسی کوئی بھی ابنومل مومنٹ ہو بچوں میں تو ہمیشہ آپ کیا کریں ویڈیو میں کہ کہیں یہ جو مومنٹ ہے ابنومل وہ ڈاکٹر سے کنسل کریں کہ ابنومل مومنٹ ہے یا نہیں میں چاہا رہا ہوں کہ ہم ویڈیو بھی ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ اس ویڈیو میں یہ کیا سینیریو ہے ذرا تھوڑا سے یہ بھی گائیڈ کر دیجئے کہ بچے کے ساتھ یہ پابلوم ہو رہا ہے ہاں یہ جو ہے یہ بتاتھ ہوں یہ ہاتھ موف کر رہا ہے ہند موف کر رہا ہے اسے ہینڈ میں اس کے امر یک میں جہاں ہے وہ فوکل سیزر کے دوanda ہے یہ بچے موہمٹ ہو رہے ہیں تو وہ سوا تھا اس کے بعد جو ہے اس کے موہمٹ ہرے ہیں اس کے بعد جو ہے آس کے پوکل سیزر ہوتے ہیں یعنی کہ ایک لیم بھی ہو سکتا ہے اب اپنس پوری بوڈی بھی نظر آسکتی ہے اچھا دوسرے اپنے سرجکل آپم سواروں کی ابھی بات کر رہے ہیں تو تو تھوڑا سے گائیڈ کریں لوگوں کے کون کون سے سرجیکل اوپشن آبیلیبل ہے اچھا جو سرجیکل موسی اوپشنز ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے آپ کا جو ہے اگر جسے ہپو کمپلسکروسز ایک پارٹ ہے جہاں سے فوکل چیز آرائز ہو رہا ہے تو اس پارٹ پہ جو ہے سرجری کریں یعنی کہ جو پارٹ ہے اس کو آئیڈنیفائی کریں اور اس کو ریسٹ کر دیں سرجری کر دیں دوسرا ہوتا ہے کہ ہمی سپیروٹامی یعنی کہ دو جو دماغ حصے ہیں لیکن یہ سرجریز تب ہوتی ہیں جب آپ کا بچہ پانچ سال سے چھوٹا ہو ہم جب دماغ کو ایک حصے سے کار یعنی کہ دونوں حصے کو جب الگ کرتے ہیں کار دیتے ہیں ان کا کنیشن کار دیتے ہیں تو سمجھیں ایک قسم کا ایک جسم کے ایک حصے میں فالج آ جاتا ہے تو اگر بچہ لیسٹ فائی پیئر ہے تو اس میں جو ایک جو حصہ جو ورکنگ ہم نے چھوڑا ہے اس میں یہ فالج والا وہ ڈومینی ہو جائے گا اور کام کرنا وقتی سا شروع ہو جائے گا لیکن یہ سیزر کنٹرول کر دیتا ہے لیکن ہمارا پاس اتنا سکسپل نہیں ہے پاکستان میں اور ایج بھی آپ ہو جائے وہ لیسٹ ان فائی پیئر چاہیے آہ گوڈ آؤٹکم کے لیے فائی پیئر کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو فالج والا پارٹ ہوتا ہے وہ بلکل ہی ڈیپیننٹ ہو جاتا ہے تو اتنی سکسپل سرجریز نہیں ہیں تو سرجریز جو ہے وہ بیسکلی بہت ہی اس کی جو ہے سائیڈ ایفیکٹ کے ساتھ زیادہ ہوتی ہیں تو ہمیں یہ سیلیکشن کرنی ہوتی ہے کہ ہم جو زندگی یعنی کہ پیشن ہے وہ کنٹرولنس پیٹ کے ساتھ جوزا رہا ہے اور پیرنس اس کو جو ہے میڈکیشن دے رہے ہیں اور بچہ پھر بھی نورمل لائف پہ نہیں آرہا تو ایک یعنی اس لائف سے یہ والی لائف وہ بھی ڈیفیکٹیو ہوگی بہتر ہے تو پھر ہم اس کی طرف شفٹ کر دیتے ہیں لیکن اب جو ہے وہ ایڈوانس ہو گئی ہے جیسے ویگل نو اسٹریملیشن ہے اور اسٹریملیشن بھی ہے اس طرح وہ آپ کو ڈوائس ہوتا ہے آپ پیش کریں کہ اگر پھٹ ہونے والا ہے تو آپ اسٹریملیٹ کر دیں پھر آپ کا جو ہے وہ جھٹکا جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گا تو ایڈوانس چیزیں آ رہی ہیں لیکن پاکستان میں تو بھی ٹائم ہے آنے میں لیکن یہ ہے کہ بہتری کی طرف آ جائیں گے اچھا یہ یہ زبیر صاحب کا سوال ہے کہ میرا بھائی جس کا اپلپسی ہے وہ تھوڑا سا کام کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو پھٹس پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں گر جاتا ہے تو کیا کیا جائے اس سینریو میں دوائی بھی کھا رہا ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ دیکھیں میڈکیشن کا پروپر ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر میڈکیشن کا جنرلائز سیزر ہے یا فوکل سیزر ہے فوکل بھی جنرلائز بھی ہوتے ہیں کہ آدھے جسم سے شروع ہو رہا ہے پورے جسم میں پیڑ آئے جو ہوتی ہیں ان کے لیے ہمیں ای جی کے پروپر فائننگ بہت ضروری چاہیے ہوتی ہیں اگر یہ ان کے ایک میڈکیشن لے رہا ہے تو یہ میڈکیشن پروپر دوز میں لے رہا یا نہیں لے رہا ہاں ہاں گیس آ رہا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک میڈکیشن سٹارٹ ہوتی وہ بلکل لوڈ ڈوزز میں ہوتی ہے اور پیچن پروپیٹ آ جاتا ہے تو سیزر آج آجاتا ہے تو پھر دوسری میڈکیشن وہ بھی لوڈ ڈوزز میں شروع کر دیتے ہیں پھر ایسی دو دوائیوں کا فائدہ نہیں ہے کہ آپ نے دونوں کو لوڈ ڈوزز میں رکھا ہے آپ کو جائے پروپر ٹیٹمنٹ کے لیے پہلی جانا آئے ہاں تو پہلے آپ میکٹیوم کی طرف جائیں اور پھر دیکھیں اگر بار بار ان کو اگر آ آ چیزر ہو رہے ہیں تو کبھی ایک اپیلیپسی کا نام بتا ہے ریفلیکس اپیلیپسی یعنی کہ کسی کو آپ نے جو ہے ساؤنڈ سے آپ کی کسی نے کلیپ کر دیا ساؤنڈ گرا تو وہ گر جائے گا بچھا ہے ریفلیکس اپیلیپسی ثوری سے مشکل ہوتی ہے سڈنلی کسی نے لائٹ لگا دی تو وہ فال ہو جائے گا ایٹونک سیزر یا سیزر ہو جائیں وہ گر جائے گا تو یہ جو ریفلیکس اپیلیپسی کلاتی ہیں وہ ثوریسی یعنی کہ وہ کسی ساؤنڈ یا کسی استعملائر سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں تو ان کو ٹیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اگر یہ پاکستان میں ہے تو سوال بہت سارے ان ٹائم ایسے آپ سے بات کرتے ہیں وہ پتہ ہی لگا چوب میں ٹائم نکل گئے اچھا مسوشویلہ انساری ان کا پوچھیں یہ ہے ٹیسٹ کا کوئی نام بتائیں گی جو ٹیسٹ کرا لیے جائے بچھوں کو شیروں کو اپیلیپسی کے لیے پریڈک تو نہیں کر سکتے کہ اپیلیپسی کس کو ہوگی ہے آپ پہلے سے یہ کرنے اگر کسی میں فیملی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے آپ جنیٹک ٹیسٹنگ کر کے لگا سکتے ہیں کہ وہ جن صرف اس بچے میں ہے یا نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے فیملی میں ایک بچے کو اپیلیپسی ہے اور جو ہے سارے بچوں کی ایلیزی کرا لیں تو اس طرح سے اس میں نہیں پتا چلے گا جنیٹک ٹیسٹنگ واحد ہے اگر فیملی میں کسی کو اپیلیپسی ہے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں یہاں کو سکتی ہے نہیں اور کوئی ٹیسٹ نہیں ہے جب پیٹس پڑے تو خوراں پیرنٹس کو یا اس کی سراؤنی میں جو لوگوں کو کیا ریکٹ کرنا چاہیے کس طرح کام ڈاؤن کرنا چاہیے پیٹس کے دوران جو ہماری مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے جب وہ دیکھیں پیٹس والا بچہ جو پیشن ہوتا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا تو اس کو پکڑ کے روکنے کی کوشش کرنے سے آپ وہ نہیں رکے گا بلکہ اس کو جو ہے وہ پریکٹر ہونے کی زیادہ چانس ہوتے ہیں کیونکہ وہ کنٹرول میں اپنے بھی نہیں ہے اس کا مائن جو ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہے اور وہ بالکل ایکٹیو کر رہا اور آپ نے اس کو زور سے جکڑ کے رکھا ہے تو اس میں جو پریکٹر ہونے کی چانس ہوتے ہیں دوسرا اس کے موہ میں کچھ نہیں ڈالا جیسے وہ فرنچ کرتے ہیں ماؤت اگر اس میں آپ نے سپون ڈال دیا تو وہ ان کے ٹیپ جو ہے وہ یہ لوگ کہتے ہیں ٹنگ پائت ہوتا ہے ہاں ٹوٹنے کے چانس ہوتے ہیں اور اس کے لئے آپ بچے کو خود سے ٹراما ہو جائے گا وہ ٹوٹا وہ تیت اندر چلا گیا تو سانس کی نالی میں پھر مسئلہ ہو جائے گا مہ جو منابس میں پانی نہیں ڈالنا جوتا نہیں سنگا اس سے کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ سوار کی خواہ یہی تک لوگ جوتا سنگا دیتے ہیں تو کچھ ایسا بھی ہے نہیں فیسکی کیا ہوتا ہے کہ نومالی ہمارا ٹائم ہوتا ہے ون ٹو ٹو مینٹس میں نومال جو بھی جھٹکہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے سیلپ آبار ہوجاتا ہے اگر آپ کیسے کو دیکھیں کہ موھلی ون ٹو ٹو مینٹس اگر اس سے زیادہ 2 منٹ سے زیادہ آ رہا ہے تو پھر آپ کو فورن امرجنسی میں ایمبولنس کو فال کرنی چاہیے کہ یہ کر دیں اچھا کسی کو آپ دیکھیں کہ اس کو جھٹکہ ہو رہا ہے تو فورن آپ کو جو چیز کرنی ہے کہ آپ ایک ٹائم نوٹ کر لیں کہ کتنی دیرکہ ہے دوسرا اس کے سر کے نیچے جو ہے کوئی سوف پلو یا کوئی ڈپٹے وغیرہ سے اس کو پلو بنا کر اس کے سر کے نیچے جو ڈال دیں اگر دیکھیں کپڑے وغیرہ بہت ٹائٹ ہیں تو اس کو جو ہے لوس کر دیں اگر گلاسیس وغیرہ پہنے ہیں تو وہ چیزیں اس کی جو ہٹا دیں اگر سراؤننگ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کو کوئی چیز نقصان دے سکتی جھٹکے سامنے فورس میں کوئی آدھ وغیرہ ہے یا کوئی گرم چیزیں وہ آپ کو ہٹا دیں نہیں ہے پھر آپ کو ٹائم نوٹ کرنا ہے اور سانس میں دیکھنا ہے کہ سانس لے رہا یا نہیں اچھا اس کا کلر جو ہے وہ کہیں نیلا تو نہیں ہوا بلو تو نہیں ہو گیا اس صورت میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ جہاں پیشن جو ہے وہ بلکل نیلا ہو گیا ہے سانس اس نے نہیں لے رہا تو پھر آپ پورا جو ہے امرجنسی کو کال کریں گی اور جیسے ہی کنٹرول ہو جائے یعنی ختم ہو جائے تو آپ پیشن کو سائٹ پہ کر دیں گی کسی بھی لیٹر سائٹ پہ کر دیں کیونکہ اس کے بعد وہ جو جو ہے وہ میٹ کرتے ہیں وہ پھر کیا ہوتا ہے وہ میٹ جو ہے وہ لنگز میں چلیے کر لیتے ہیں تو پھر نمونیاں ہو جاتا ہے تو ان کو ہمیجھا سائیڈ میں ٹرن کیا کریں وہ وہیں تھوڑی دے رکھیں کی بچہ جائے ہو جائے انکانشوس رہتا ہے تھوڑی دے کے لیے پہل سیکٹر فیس میں ہوتا ہے بہت خوبصورت بہت آپ نے انفرومیٹیو اور وہ لوگ جو اس کا شکار ہے اور جو لوگ اس کی کیرر ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے بڑی خوبصورت آپ نے میسیج بھی ہے کہ کس طرح اس کو کوپ اپ کر رہے ہیں اس سیچوئیشن میں اچھا ایک سوال اور بھی آیا کہ ایک سر زبان کٹ جاتی ہے اس سینریو میں کیا کیا جائے اس میں آپ کچھ نہیں کریں گے اگر وہ اگر اس کی جو ٹیتھ ہے وہ فلنچ کر رہا ہے اسے بند کر رہا ہے تو اس کے موہ فول نہیں سکتے اگر وہ ٹنگ پھس گئے تو وہ انجری ہوگی وہ ون ٹو ٹو میرے سے خود با خود چھوڑ دے گا اگر آپ نے کو اس موہ میں ڈالیں کوشش کی تو اس کی ٹنگ کو بھی ٹراما ہوگا اس کے ٹیتھ کو بھی ٹراما ہوگا بچے کو بھی ٹراما ہوگا اور زیادہ ٹراما ہو جائے گا کیونکہ پھر وہ لنگ جو ٹنگ ہے آپ اس کو لیسیریشن کو جو اسٹرش کر سکتے ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہے لیکن اس پر اگر موہ میں کچھ ڈال کے یا کھلیں کوشش کی تو نفسان ہوگا نفسان ہوگا مرزا مارجید نے کہہ رہے ہیں کہ کوئی دوائی ہے جیسے کوئی اس کے موہ میں رکھ دی جائے یا کچھ اس کو دے دی جائے کوئی کوئی سپری بغیرہ ہو جس سے کچھ بہتر ہو جائے جو موہ سے جو نیزل ڈالیں ہوتے ہیں وہ پاکستان میں تو اویلیبن نہیں ہے کچھ ہسپیٹر جو بنا کر پھر بھی دیتی ہیں وہ نیزل ڈالیں ہوتے ہیں دبائی وغیرہ سے کچھ لوگ جو اپیلیپسی والے تو مانگوا لیتے ہیں جو پاکستان میں دوائی دے دیں اب مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر بڑا بچہ ہے چھ سات سال کا بچہ ہے یا بچی ہے تو آپ اس کو کیسے یہ دوائی دیں گے پھر کچھ دوائیاں جیسے آہ کلونال دی پارم ڈراؤپس ہوتے ہیں وہ ویسے تو مینجمنٹ نہیں ہے لیکن وہ ہیلپ کر سکتی ہیں آپ کے سیزر کنٹرول کرنے میں جنرلی لوگ اسے کچھ نہ دیں نہ کھانے کو نہ پینے کو اس کو صرف اگر وہ سینیریو بڑھتا ہے تو فوراں امرجنسی کی ضرورت تو پھر آپ امرجنسی کی ضرورت کرنے چیلی ضرورت اچھے نیکس کوسٹین یہ آیا ہے کہ اس کی یہ آپ نے بتایا کہ جیسے لائف ٹائم میڈیسن کھانی ہے تو اس کی کیا کمپلیکشن ہو سکتی اس کی میڈیسن کی لائف ٹائم کا میں نے نہیں کہا لیکھ کچھ کیسے میں جو ہے وہ لائف ٹائم کا کہا جاتا ہے پھر ہم یہ دیکھیں میڈکیشن کا سائیڈ ایفیکٹ زیادہ خراب ہے یا بچے کی بیماری زیادہ خراب ہے سائیڈ ایفیکٹ موسٹلی جو انیشل سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ جیسے ڈراغی نیس ہو گیا تھکا تھکا ہو گا نین سے ہو گیا جب ہم انیشلی دوائی شروع کرتے ہیں لیکن جیسے ہی ٹولرنس آ جاتی ہے تو پھر یہ سائیڈ ایفیکٹ بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں باقی جو ہے سائیڈ ایفیکٹ کے لیے کچھ دوائیں کہ جیسے صوریم ویل پورک ایسد ہے وہ آپ کے لیور پر افیکٹ کر سکتا ہے آپ کے بلیٹی لیس لوگ کرا سکتا ہے تو پھر اس کے لیے ہم ٹائم ٹو ٹائم وہ جو ہے لیور ٹیسٹ اور جو ہے سی بی سی کرا کے چیک کرتے رہتے ہیں لیکن سائیڈ ایفیکٹ ہر بچے کو ہو یہ ضروری نہیں ہوتا اسی لیے آپ پرسنٹو پرسنٹ پرک ہے اور اس کی ٹائپ کا آپ کو محفظ پرک ایس میں ہے اس طرح سے اللہ ٹائم تو کان گزر mist ہی卸 مسيرة سکتا ہے کچھ رہے گانے کہ کون سے ایکپیشن ہیں جو آپ سجس کریں گے جن کو یہ پروڑول ہےarbeiten کہ اپ کچھ بھی ایکپیشن کے لیڑکی میں آپ کی اب کوئی ہے میں توع پ درج کچھ بھی کریں تو ہ�� olan pregigo جیسے کے لیٹی ہی ons کے لیٹ پرک ہgioock اتنی ہے جن کو اس کی کا لیٹی ہم پرکٹ ہو ہے کوئو اور آپ کو ایکنٹرے بڑک تو آپ کو درجل اگر آؤ تو ان سیزن سے آوائیڈ کرنا ہے یعنی کہ نائیڈ کی ڈوٹیز میں آپ کی نیند بستب ہوگی تو آپ کے سیزن بڑھ جاتے ہیں اور اگر آپ بہت زیادہ موبائل کے ساتھ یا کمپیوٹر کے ساتھ اگر لگائیں گے تو اس میں سے بھی ریلیشن سے بھی آپ کو پیٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو یہ پھر انپنٹو اپیل اپٹی میں ہم پھر آوائیڈ کرتے ہیں یہ والی دوسر نہیں ہونے شاہی ہیں اچھا بلاس کسٹن کمیونٹی کو کس طرح ہم عویر کریں جتنی ابھی آپ نے معلومات دی ہے کیونکہ بچے سکولوں میں بھی جاتے ہیں یونوورسکیز میں بھی جاتے ہیں آفیسز میں بھی جاتے ہیں گھروں میں بھی ہوتے ہیں اور یہاں یہ فقدان ہے تو کس طرح اس کو پرموٹ کیا جائے اس کی اپنیس کو اور ہماری جو پاپلیشن ہے جنرل پاپلیشن کی اگر آپ کو رونا کا ہی کیس لے لیں کہ ایک جو ہے وہ پینڈی مک ہے اور سب لوگ انوال ہو رہے ہیں اور دنیا بھر اس سے بات کر رہی ہے لیکن ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ انڈین جیسے سے جو ایشن مکنٹی سے وہ ڈینائل میں ہیں کہ جیسے یہ نہیں ہے جب آپ کو وہ نہ جائے تو یہی جو سینیری جو ہے اپی لیسٹی کے ساتھ ہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ جس ساتھ جو کنیکٹڈ ہے کہ یہ جو جو کم پڑے لکے لوگ ہیں وہ اس کو یہی کہتے ہیں کہ کوئی سایا ہے اس کو جو ہے وہ بیماری کی طور پر لینے کوئی سیاہ نہیں ہوتے تو جو ہے جیسے ہمارے کمیوٹی ورکر ہوتی ہیں ویلکے ورکر ہوتی ہیں انہی کو ہی چھوٹے سے ہمیں جو ہے وہ بک ہونے چاہیے جس میں ہم جو ہے بک لٹ ہونے چاہیے جس میں اپی لیسٹی سے ریلیٹیڈ معلومات ہے جو وہ خود ان کو بتائیں ویڈیوز بنا کر دکھائیں پیشن کو کوئی ساں سے ہی ہوتے ہیں تب ہمیں ویڈیس انکیز کر سکتے ہیں لیکن بات وہی ہے اگر آپ سمجھنا ہی نہیں چاہیں گے تو ہم کاؤں سے کرتے رہیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم دے سکیں اور اس کی جو پرکاشنی میئرز ہے اس تک لوگوں کو پہنچا سکیں آگین آپ کا شکریہ اور جن لوگوں نے پروگرام کو اب دیکھا یا بعد میں دیکھا آپ ان سب کا شکریہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا شو کیسا لگا آپ کو اور اگر آپ کا کچھ سوال رہ گیا ہو ان کوئش تو ضرور بتائیے گا ہم کوشش کریں گے اس کو آپ کو کمنٹ کے تو اس کو آنسر کردیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ السلام علیکم پاکستان زندہ بار